دو منٹ ہو چکے تھے میں نے ڈش آؤٹ کر دیا تھا اور میں نمکین گوشت ایڈی ہو چکے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کا ارومہ بھی بہت زبدست آ رہا ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ابھی ریسینٹلی جیسے کہ ایت ختم ہوئی ہے تو اگر آپ ایت کے گوشت کی بناتی ہیں یہ نمکین گوشت تو آپ اس میں بے شک آئل نٹ ڈالیں کیونکہ بیسیکلی نمکین گوشت بنتا ہے جس کے ساتھ تھوڑا سا فیٹ و چربی ہو اس کے ساتھ مکین گوشت بنتا ہے اپنا ہی جو گوشت کا فیٹ ہوتا ہے اس کا آئل نکلتا ہے تو میرے پاس وہ پیس نہیں تھا چکے تو میں نے اس میں خود سے آئل ایڈ کر لیا تو اگر آپ چاہیں تو آئل ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہیں تو اپنا آئل بھی ایڈ نہیں کر سکتے تو یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی بھی ریسیپی پسند آئی ہوگی اور دعا میں یاد دکھئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اگر ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتی ہوں ایک نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ کینگ گوش بنانے کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پر مٹن ون کےجی لیا ہے اور اس کو میں نے اس سائز میں بڑے سائز میں کروا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ نمک ہم استعمال کریں گے اس پیزائی کا ادھرک لسن کا پیسٹ ہے اور ایک مگا ہم پانی کا لیں گے اور میں اس کو بنا رہی ہوں پریشیر کوکر میں اگر آپ کے پاس پریشیر کوکر نہ ہو تو آپ اس کو اپنے سمپلی جو بھی آپ کی دیکچی ہے آپ کا جس میں سٹیمر ہے اس میں آپ جس چائے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں اس میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں اپنی ریسیپی کو سٹاوٹ کرتے ہیں لیسے ندر کا پیسٹ جا رہا ہے یہاں پر جی تو میں نے پریشیر کوکر میں ڈال دیا ہے گوشٹ اور پھر پتاتی چلوں میں نے اس میں جو ایک گلاس پانی لیا ہے میں نے اس کا میرمنٹ لیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں نمک خس بے ذائقہ ڈالا ہے نمک آپ بعد میں اگر کم لگے تو آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ کا کوئی حال نہیں اس لئے نمک آپ سٹارٹ میں کم ہی ڈالیں ادھر کرسن کا پیسٹ میں نے ایسے میں 1.5 ڈالا ہے اور اس کے ساتھ اب ہم پریشیر کو کریں گے بند اور آئل میں بعد میں ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کی بھرنا ہی کریں گے اور نمکین گوش مالا ریڈی ہو جائے گا تو چلیں پریشیر کو بند کرتے ہیں اور دس منٹ کا ویسل لگاتے ہیں تو چلائیں اپنی پریشیر کو اپن کرتے ہیں لیکن پریشیر کو کبھی بھی نہیں اپن کرنا پہلے اس کی پھول سٹیم کو اپنے فینش کا جی دیکھیں میں نے پریشیر اپن کیا گوشت تو میرا بلکل اچھی تیسے گل چکا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو ہم اس میں ڈال کے اس کو ڈریک چرھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم نے ڈھکن ہی بند کرنا ہم اس کو ایسے ہی کھلا ڈھکن کے بغیر ہم اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں ڈالتے ہیں جی ڈال میں اس میں ڈالنے لگی ہوں بس اتنا اس میں ایک چم پکانے کا چم مچا ہے وہ بھر کے ڈال دیا میں نے پھر یہ سوچا کہ اس کو دو منٹ کا اور سٹینگ دیتے تھے تاکہ جلدی پانی خوشک ہو جائے گا اور ہماری جلدی ریسپی تیار ہو جائے گی تو اگر آپ اس کو دوبارہ پریشر بند کرنا چاہتے ہیں دو منٹ لیے کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اس کو بغیر ڈھکن کے بھی ایسے پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بس اس کو دو تین ہی ویسل اس کو چلا ہوں گی اس کے بعد میں دوبارہ اس کو اپن کر دوں گی ٹھیک ہے دو تین منٹ ہو چکے تھے میں نے ویسل کھول دیا تھا اور اتنا پانی اس میں رہ گیا ہے اب میں اس کو اپن لی اس کو میں کوک کروں گی اور جیسے یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو ہمارا نمکین کو شریڈی ہو جائے گا بہت آسان ریسپی ہے اس میں کچھ زیادہ مسالے بھی نہیں ڈالیں اور یہ جو ڈش ہے یہ کم سے کم دو سے تین لوگوں کی سرونگ ہے کیونکہ اس میں پیاز اور ٹیماٹا نہیں ڈالا اس لئے دو سے تین لوگوں کی سرونگ ہے اگر ایک کلو گوشت کا کورما یا کڑائی بناتے ہیں تو وہ تین سے چار لوگ کھا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب میں نے آنچ کو کر دیا بلکل ہلکا کیونکہ پانی بلکل خوشک ہو گیا تب آئیڈ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اور نمک بلکل اس میں پرفیکٹ آیا ہے نہ تیز ہے نہ زیادہ بلکل اچھا ہے تو نمک اگر کم ہو تو ہم اس کو بعد میں سٹ کر سکتے ہیں تو آپ نمک پہلے اس میں کم ہی ڈالیں اور اس کو میں نے آنچ دھیمی کر دیتے ہیں اور میں دو سے تین منٹ کے بعد آپ کو دش آؤٹ کر دیکھاتے ہیں دو منٹ ہو چکے تھے میں نے دش آؤٹ کر دیا تھا اور میں نے نمکین گوش ایڈی ہو چکا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کا ارومہ بھی بہت زبادست آ رہا ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گی ابھی ریسینٹلی جیسے کہ اید ختم ہوئی ہے تو اگر آپ اید کے گوشت بناتی ہیں تو آپ اس میں بشک آئیڈ نہ ڈالیں کیونکہ نمکین گوشت بناتا ہے جس کے ساتھ تھوڑا سا فیٹ اور چربی ہو اس کے ساتھ ممکین گوشت بناتا ہے اپنا ہی جو گوشت کا فیٹ ہوتا ہے اس کا آئل نکلتا ہے تو میرے پاس وہ پیس نہیں تھا چونکہ تو میں نے اس میں خود سے آئل ایڈ کر لیا تو اگر آپ چاہیں تو آئل ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہیں تو اپنا آئل بھی ایڈ نہیں کر سکتے تو یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی بھی ریسپی پسند آئی ہوگی اور دعا میں یاد دکھئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتی ہوں ایک نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ